مشکات سانی کا سبق نمبر چھے میں آگے حضرت مسانی پرحمت اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں باب المباشرت یہ باب مباشرت کے مطالق مباشرت کا ظاہری معنی جو ہے وہ کیا ہے مجامعات جمع ہیں کیونکہ اس میں بشرا جو ہے نا چامڑا مل جاتا ہے کھال مل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مباشرت یہاں سے حضرت مسانی پرحمت اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں جمع وغیرہ کیا احکام اور پھر عزل وغیرہ کرنا اس کی مطالق جو احکامنا وہ ذکر کر رہے ہیں الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ قول جابر سے فرماتے کانتی لیہود کا قول یہود کا ایک اینہ تکیزتا رجل عمرت من دوبریہا پی قبلیہا جب کوئی خاتون سے ملے پچھلے سے سے اگلے سے میں کان الولد احوال تو جو بچہ ہوگا وہ بھینگا ہوگا یا کوئی اور نقص اس میں ہوگا کھیت کا کیا مطلب ہے یعنی کھیت کو لو کیا کرتے ہیں اس میں فصل وغیرہ لگاتے ہیں نا تو خواتین بھی کیا ہے ایک کھیت کی طرح ہے اس میں فصل لگانا بچہ وغیرہ مقصود ہے فرش کی فازت مقصود ہے اور یہ کیا ہے اگلے حصے میں ہیں کھیت جو کیا ہے موزع و حرص ہے جو موزع و حرص ہے وہ کیا ہے مانا ہے کہ تمہارے لئے بمانزلہ کیت مانا ان کے ساتھ تمام کیفیتوں کے ساتھ ملنا درست ہے سوائی یہ کہ جو کیا ہے موزع مقروح ہے اس سے تم محفوظ رب خود کو متفقن حالے و عنہ قول حضرت جابر سے فرماتی ہے کنا نعزل والقرآن ینزلو ہم اس زمانے میں عزل کردے جو قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا متفقن علیہ وزادہ مسلم فبلغہ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبر سنوک اس قفل تبی چل گیا فلم ینہنا ہمینی روکا عزل کا کیا من اخراج تکر من الفرج قبل این ینزل کہ کیا کرے جو سپرمی باہر کو کیا کردے پھینک دے و عنہ قول حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ این نرجل ناتا رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پہ انبر علیسان کے پاس آئے اور کہنے لگے فقلین اللہ جاری تنہی خادم دنا ہماری جاریہ کنیز ہماری خادمہ ہیوانتو با لیہا موسیقی ما کرتو مکراو ایتن تحمل لیکن حاملہ ہو جائی مجی چنی لیتا فقل فرمی ایزی لنہا انشیت اگر چاہتی تو عزل کرے فینو سیتی ہم قدر لہجو مقدر و تو ہو گئی فلا بیتا رجل کچھ دیر کے بعد یعنی کچھ ٹائم بعد زمانے کے بعد وعد میں احمد آہو با قول این نال جاریت کتا حبلتا یا رسول اللہ کنیز حاملہ ہو گئی فقل فرمائے کتا اخبرتو کنو سیتی ہم قدر لہا منتو آپ کو بتایا تھا کہ جو مقدر و تو ہو گئی رواہ مسلمن وعن ابی سید الخدری رضی اللہ عنہو قول ابو سید خدری سیاب فرماتے ہیں کہ خرجنا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوی بنو مصطلق میں ہم نکلیتی نا جس میں شیبی بی کا حربی گمو چکا تھا فاسوابنا سبی من سبی العربی تو عرب کی جو کیا تی خواتین تی و ہمیں قیدی بن کر ملی یعنی قیدی ہو گئی ہمارے پاس فشتہین النساء عورت کی ترجب فطری اور طبعی رغبتو تی و ہمیں ہو گئی وشتد علین العزبہ اور عورت سے دور رہنا یہاں مرلی کیا لگا گیرا لگا و احبابنا لعزلہ ہم نے عزل شاہ کی عزل کرے باندیو سے باردنا ان نعزلہ تو ہم نے عزل کرے دکی و قلنا اور ہم نے کہا کہ نازل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا ادھورینا قبل ان نسئلہ کیا پالیسلان رہ بل حال موجود ہم کیو عزل کرے باندیو سمجھے فسلنو ان ذالک ہم نے پالیسلان سببوچہ فقال فرمیکی ما علیکم ان لا تفعول فاجت ہم نی کرو عزل تو تم بار کچھ غریفتنی یا کرو تو کچھ غریفتنی کیونکی ما من نسمت ان کایتن الیوم القیامہ جب انسان یا جان یا انسان فیدا ہونی والا کہ ترمائی کامتك الی لوہی کائن و تو ہوگئی متفقن علیہ و عنہو قول حضرت صاحب ریوت کرتی کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل پیام برسنسی عزل کی مطلق پوچک یا پاقل پرمیر ما من کل المائی کون الولدو ہر مرتبہ یا ہر نت پیسی بھی ہر مرتبہ جیما کرنے سے بھی بچے پیدا نہیں ہو تو اذا اراد اللہ خلق الشیح جب اللہ چاہی کسی چیز کو پیدا کری یا اذا اراد اللہ خلق الشیح لم یمنع الشیح تو برسی کوئی روک نہیں سکتا رواہ مسلم یا اسی عزل کی مطلق جو حدیث ہے نا عادم جواز اور جواز کی مطلق متعارض ہے بعض حدیث میں اس کا جواز ہے بعض میں جواز نہیں تو اگر کسی مسئلہ حد کی وجہ سے یا خاتون کا مزور ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اگر اسی صورت میں وہ عزل کرے گا نا کوئی مسئلہ نہیں اس علماء کا مسئلہ کہنا کہ عزاد خاتون کی اجازت سے عزل جائز ہے اگر کنیز اور تجھ کی اجازت کے بیر بھی عقا عزل کر سکتے غرض فاسد ہو مثلا کہ دے کہ عزل اس لئے کرے کہ اگر بچی پیدا ہوں گی کون کی علاہ گائنے یہ کیا کر دے مہم کی طور پر منصوبہ بندی چالائے کہ سب لوگوں کی اس کی طرح کیا کرے راغب کرے تو اسے کرنا ممنوع ہے انفرادن بغیر کسی غرض فاسد کے اگر کیا کرے کسی مقصدی صحیح کے لئے عزل کرے تو اسے کرنا جائز ہے آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں ساد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قول ان رجلا ساد سے عبرت کرتے کہ ان رجلا جائے إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شس پیانبر علیہ السلام کے پاس سائے فقول کہ انی اعزلہ نم رہتی میں اپنی بھی اسے عزل کرتا ہوں فقول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیمہ تفعال دلکہ اسے کیوں کرتے ہیں فقال الرجل اس نے کہا کہ اشپق علا والدہ مجھے اس کی بچے کا خوب ہوتا ہے کیا منوت ہے کہ جو پیٹ میں بچے تو امین نہ بن جائے کہ اس سے ضعیف ہو جائے یا مجھے خوب ہے کہ جو بچے دودھ پی رہے نہ اسے بچہ ہوگا تو پھر اس کے لئے دودھ خراب ہوگا فقال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبرسنے اسے فرمائے کہ لوکانا ذالک ضارن کہ اگر حال تیرے ذا میں جمع کرنا ضرری ہوتا نقصاندے ہوتا تو ازور رفار سور روم تو رومیو کو اور پاریسیو کیسے ضرر ہوتا لیکن ان کو تو ضرر نہیں ہوتا رواهم مسلمون تو حمل میں جمع کرنے سے اگر اس بچے کو نقصان ہو جو حمل میں ہونا تو پھر صحیح طریق اس کے لئے افنائے اے رضوع کی حالت میں صورت میں جمع کر لے تو رضی کے لئے تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جمع سے اگر حمل ٹھر جائے نا تو دودھ کا ذائقہ ذرکی ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور نہ نفس مزید کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے وان جزامہ بنت وحب رضی اللہ عنہ قالت جزامہ سے برید کرتی جدامہ بی ہے کرت میں ان جدامہ تا قالت فرماتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اناسن اب پہ علیہ السلام کے پاس ایک جماعت ایتی میبین میتی وہو یہ قول پہ علیہ السلام فرما رہتی کہ میرا ارادا ہے کہ لوگوں کو غیلہ سے روک دوں فرنظرت پر رومی و فارج مجھے رومیوں کا اور فارسیوں کا بتا چل پیدا ہم یا غیلون اولادہم کہ وہ حال تیرے زاعت میں کیا کرتے ہیں خواتین سے ملتے ہیں غیلہ اس کو کہتے ہیں فلی اضرر اولادم ذا لکا شیع ان کی اولاد کو اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا تو اس لئے میں نہیں روکتا سو مسئلہ عنہ العزل پر عزل کا پوچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا لکا الوعد الخفیو اگر عزل لوگ اس لئے کرے کہ غرض فاسدو تو پھر یہ جو ہے زندہ درگور کرنے کی طرح ہے کوئی ایک مخفی طور پر کیا کرے زندہ بچوں کے درگور کرے وہی وہی آیت یعود باللہ من الشیطان الرجیم وعدہ الموقودت سوئلت جب اس سے پوچھا جائے کہ جو لڑکی زندہ درگور کی گئی ہے اس کا کیا جرم ہے رواہ مسلمن وانا بی سید رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اعظم الامانتہ انداللہ یوم القیامہ اللہ کیا جو بڑی اماناتنا کیا مات کی دن و پھر وید انہا من شر ناسیح انداللہ منزلتن یوم القیامہ کہ لوگو میں بدترین انسان کیا مات کی دن اللہ کی حدر جی کے اعتبار سی وہ شخص ہوگا کہ الرجل یو زی لم راتی ہے کہ بی تک رسی سل کرے منا رات کو جو کچھ جائے و تو بزی لئے اس کے ساتھ ملے سم ینشر سر رہا پھر اس کا راس کل دے اور لوگو کو حالات بتاتا پیرے رواهم مسلمون الفصل الثانی خان ابن اباس را دے لنو قول ابن اباس را دے لنو قول ابن اباس را فرماتی اوخیہ الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپل اسلام کو وی ہوا وی ہوا کی نساہکم حرث لکم فاتو حرسکم کی بیویت مرلی بمنزلائی کیت علای اقبل و ادبر آگے سے بی درستے پیچے سے بی درستے واتق دبر صرف وہ جو جگہ ہے خاص موزع مکروح اس سے بچو والحیظ وارس رحیظ کی آلات میں بچو رواحو ترمزی ان خزیمت ابن صاحبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول حضرت سے فرماتی اپل اسلام نے فرمای ان اللہ علیہ استحی من الحق اللہ تعالی حق بات کہنے کو نہیں چھوڑتے بلکہ بتاتے ہیں خواتین کے ساتھ مکروح جگہ میں جیمان کرو رواحو احمد ترمزی ابن ماجہ والدارمی ابن حریرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے لانت کی ہے کہ ملعون وشس لانت کا قابل ملعون کہ من عطا عمرت پی دبریہا کی بیوی سے پچھلی جگہ پر ملی رواحو احمد وبدعود وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ دیت عمرت پی دبریہا جو شس اپنی بیوی سے موزع مکروح میں جیمان کرتا ہے لو عطت کرتا ہے لا ينظر اللہ علیہ اللہ سے نظر رحمت سے نیدے گی گرواہو فی شرح سننہ وعنہ ابن حریرت رضی اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل اس لانکا فرمانے کہ لینظر اللہ لرجلن اتا رجلن او عمرتن پی دبریہا اللہ شس کو نظر رحمت سے نیدے گی جو کسی شخص سے لیواتت کرے یا کسی خاتون سے یعنی اپنی بیوی سے اپنے بیوی سے کیا کرے اپنی بیوی سے پیچھے کے حصے میں ملے رہا اور ترمی زیوان اسمہ بنتی عزید رضی اللہ قولت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول آپ اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنہ اپنی اولاد کو چھپکے سے مت قتل کرو کیا مطلب کہ جب تم کیا کروگے بھی اسے رضاعت کی حالت میں ملوگے تو اس سے کیا ہوگا حمل ہوگا حمل سے دودھ کمزور ہو جائے گا تو اس سے جب یہ بچہ بڑا ہوگا کمزور دودھ پی کر کل کو اگر شہ سوار بنے گا تو گوڑے کی پیٹ پر بھی خود کنٹرول نہیں پائے گا نہیں سے پائے گا گرے گا مر جائے گا اور جو طاقت اسے محروم ہوگا تو گوئے اس کو قتل کرنا ہوا کہ پیننل غیر ادرک الفارسہ کہ اس کا سر جو ہے نا گوڑے سے شہ سوار کو کیا کرتا ہے گراتا ہے فیدع تیروہ عن فرسی اس کی پیٹ پر سے گراتا ہے رواہ ابو داود الفصل الثالث نمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قولنا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یعزل عن الحرہ اللہ بزنها کہ ازاد خطون سے عزل کرنے کی ممانعات اللہ بے اجازت اجازت دے کر درست رواہ ابن ماجہ بابا ما قبل سے متعلق بابا منزلہ فصلے کہہ رہے ہیں الفصل الاول انہا حرورتانہ اشتر دی اللہ تعالی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ پی بریرہ عیشی بی بی پیمبر اللہ السلام نے فرمای کہ عیشی آپ حضرت بریرہ کی متعلق کیا خیال رکتے اسے خرید لے خوزیہ فاتقیہ پی رسی آزاد کردے وکانا زوج عبدا اس کی جو خاوین تی غلام تی بخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیمبر اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو خیال عطق والا جی اختیاری و بی دیتا فاختارت نسے تو خود کو اس نے اختیار کیتا ولوکانا خرنگروہ آزاد ہوتا اس کا جو خاوین لم یو خیرها تو خیال عطق والا اختیار نا دیتی متطفقن علیہ اور اس کے آسو داڑی پر تپک رہی تی کہہ رہتے کہ سات دو سات دو علیہ دیگی خیرہ مت کرو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیمبر اللہ علیہ وسلم نے چچا سکا یا عباس دیکھے اگر آپ اس کی طرف رجوع کر دے اس کا سات دے پر قولت کینے لگے یا رسول اللہ تعبورنی مجھے آپ حکم دے رہے یا سفارش کر رہے ہیں قول فرمانے لگے میں صرف سفارش کر رہوں اور سفارش کرنے والے کسی کو مجبور نہیں کر سایتا قولت کینے لگے لا حاج تلیفی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں میرا دل نہیں کر رہا کس کے ساتھ رہوں رواہ البخاری تو آپ علیہ السلام اس بات سے کچھ بھی ناراض نہیں ہوئے کیونکہ شفیقی لیے دباؤ ڈالنا جائز نہیں ہے اور جس کو سفارش کی جا رہی ہے اس پر بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے سفارش قبول کرے بس سفارش قبول کرے ٹیک قبول نہ کرے تو بھی ٹیک اور سفارش کرنے والے کوئی سواب ضرور ملے گا اب یا سیج خیرہ عطق کا مسئلہ ہے نا کہ اگر باندی کی آزادی کی وقت شوہر غلام ہو نا تو خیار عطق تمام علماء کی نزدیک اسے ملے گا لیکن اگر شوہر آزاد ہو اور پھر اس کی بیوی آزاد ہو جائے پہلے کیا تھی کنیستی تو خیار عطق ملے گا یعنی احناف کی نزدیک بہر صورت اسے ملے گا اور دیگر حضرات کی نزدیک جب زوج آزاد ہونا تو پھر خیار عطق نہیں ملتا اب یہاں پر جو حدیث انیس کے مطالق بریر رضی اللہ عنہ کوئی اختیار مل گیا تھا کچھ رویت میں آتا ہے کہ وَزَوْجُ حَقَانَ حُرًّا اس کے خواہن کہتے ہیں ذاتِ بازوینی کے غلام تھے تو تطبیق کے لئے یہ کہیں گے کہ ہمارا مذہب راجی ہے کیونکہ جو روا تے وغیرہ وہ بھی مضبوطی اور ساتھ ساتھ پہلے غلام تے بعد میں کیا ہو گئی تے آزاد ہو گئی تے آگے فصل ثانی میں حضرت سے ورد کر الفصل ثانی نائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ارادت انتوعتق مملوکین لہا کہ حضرت اشارہ زیلانہ نے چاہا کہ انتوعتق مملوکین لہا زوجن کہ دو غلاموں کو آزاد کرے جو کیا تے شادی شدہ تے زوج کسی کہتے ہیں یعنی ایک ان میں کیا تا آدمی توارک کیا تی خاتون تی فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام نے پوچھنے لگی کہ میں کیا کروں پہلے شخور کو آزاد کرو یا کنیس کو فَأَمَرَهَا أَن تَبْدَعَ بِرْرَجُلْ قَبْلَ الْمَرْعَا تو آپ اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ مشورہ دے کہ پہلے آپ آدمی کو آزاد کرے پھر خاتون کو کیوں کہ اگر یہ پہلے آزاد ہوگئے اس کا غلام تو شوہر رہے گا نا پھر اس سے جا سکتی ہیں تیسے لئے ایسا ہونے سے ہم ان کو بچا دیں گے رواہ و بودود و النسائی وَعَنْهَا أَنَّ بَرِيرَ تَرْدِيَ اللَّنْهَا عُتِقَتُوهِيَا اِنَّ مُغِيْسٍ جب بریرہ سہبہ آزاد ہوگئے مغیس کی پستی پخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف علیہ وسلم نے خیار عیتک دیا وَقَالَ لَا اِنَّ ان قَرِبَا کی اگر یہ آپ کے ساتھ ایک بار مل گئے نا فَلَا خِيَرَ لَا کی پر آپ کو خیار عیتک نہیں ملے گا لہٰذا خود کو اس سے بچائے چھے مَا وَغِيْرَا کو کیا نا کردی تَمکین نا کردی رواہ و عبو داود